خور کرو میری بہنوں جنگ میں اللہ نے جنگ نماز کو معاف نہیں کیا دشمن سامنے ہے اللہ اکبر چاہے تو ان کو ختل کر سکتا ہے ان کو مار سکتا ہے ان کو صفحہستی سے مٹا سکتا ہے اس حال میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ تم وہاں بھی نماز کو نہیں چھوڑ سکتے حاج ہم کو کیا ہو گیا کیا سوچ کر ہم نمازوں کو چھوڑ دیئے اللہ کے لیے میری بہنوں اللہ کے لیے خود کا جائز آلو اور جو بہانے ہم بناتے ہیں نمازوں کو چھوڑنے کے وہ بہانے رکھ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گی بہت چھوٹے چھوٹے بہانے ہم بناتے ہیں آج ہمارے پاس نمازوں کو چھوڑنے کے یہ نمازیں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہیں میری بہنوں یاد رکھ لو ایک نماز بھی اگر میری گزر گئی اور میری موت آگئی تو سمجھ جانا کہ میں جہنم میں جانے والی ہوں یاد رکھ لینا میری بہن کیا بہانے بنا کے ہم نماز کو چھوڑتے ہیں بچہ یا بچی جھوٹا بچہ یا بچی گود میں پہشاپ کر دیں تو بچہ یا بچی پہشاپ کر دیے اسی لیے ہم نماز نہ پڑھ رہے ہیں تہارت رہی ہے اسی لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اکثر ہمارے پاس میری بہنوں بچہ یا بچی پہشاپ کر دیں تو اس کا حل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے ابھی ہم نہ باکے اسی لئے ہم نماز نہیں پرسکتے بلکہ اگر ہماری سوچ آئی تو یاد رکھنا ناپاکی کی حالت میں موت آگئی اور تم مر گئے تو موت بھی تمہاری ناپاکی میں ہوگی اور تم کل خیامت کے دن میں ناپاکی کی حالت میں اٹھائے جاؤگے اور سوچ لینا ابھی ناپاکی کی حالت میں اب ہمارا انجام کیا ہوگا پھر طہارت نہیں ہے پانی نہیں نہائے ابھی پانی نہانے کے بعد نمازہ شروع کرتے اللہ اکبر یہ بہانے نہیں چلنے والے میری بہنوں اسلام ہم کو ان بہانوں کی اجازت نہیں دیتا آپ کسی بھی جگہ ہو کسی بھی محلے میں ہو کسی بھی بڑے سے بڑے خاندان کے ہو آپ پر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہے آپ کو بس عدا کرنا ہی کرنا ہے آخری سانس تک نماز آپ کو عدا کرنا ہے میری بہنوں دوسرا بہانہ جو ہمارے پاس بنایا جاتا ہے ابھی تو ہم جوان ہیں ابھی اللہ اللہ کہاں سے کریں گے جی دیکھ لیجئے نوجوان لڑکیوں کو نوجوان لڑکیوں کا کیا معاملہ ہے اللہ اکبر کالیج اس کو جا رہے تو ان کو نماز تو معلومش رہی ہیں زہر چھوٹری آسانو چھوٹری مغربی چھوٹری اشام بھی چھوٹری ایگزائمز کی تو برابر تیاری میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ موت کی تیاری میں ان کے ذرہ برابری بھی ان کے اندر تیاری موجود نہیں ہے جوانی کو ہم کیا سمجھتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں جوانی میں مولوی مول مولوی مولا بنکے کئی کو بٹھ رہے ہیں لڑکیاں ہیں تو اب ہجانی با بنکے کئی کو بٹھ رہے ہیں پانچ وقت کی نماز آئی انہوں تو نمازی نماز اللہ چلا کرنے والے اللہ اکبر نوجوان لڑکیاں اور لڑکیاں غور سے میری بہنوں سن لو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہیں اور کل میدان محشر میں جن لوگوں کو جگہ دی جائے گی ان جوانوں کو دی جائے گی جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے جوانی کو اپنی غارت مت کرو دنیا کی چیزوں میں مت بھگاؤ کیونکہ جوانی میں کیا ہوتا ہے انسان کا جوش اس کے عظم اس کے حوصلے اس کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہے ان اس بیزی ماحول میں اس مصروف زندگی میں مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے جھگنے کا وقت نکالنا ہے جوانی کا بہانہ بنا کر ہم نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے یاد رکھنا اگر بیٹی نماز کو چھوڑتی ہے ماں اس گھر میں موجود ہے تو وہ ماں سے بھی حساب اللہ سبحانہ وتعالی لیں گے کیونکہ اس بچی کی ذمہ داری وہ ماں کو دی گئی تھی ماں اگر اٹھیں گی پڑھیں گی تو بچی بھی پوری اپنی زندگی میں نمازوں کو عدا کرے گی تو جوانی کا بہانہ ہم نہیں بنا سکتے نمازوں کو چھوڑنے کے لئے تیسرا بہانہ جو بنایا جاتا ہے ہم گناہ نہیں کرتے نا اس لئے ہم نمازہ نہیں پڑھتے گناہ کرنے والے لوگوں نمازہ پڑھتے رو رو کے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ماف کر دو اللہ ماف کر دو اللہ نمازہ سکھنا ہے گنے گار لوگوں کے لئے نمازیں آئی خور کریے یہی آج ہمارے پاس ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے نا اس لئے ہم نمازیں نہیں پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گنے گار تھے جو اللہ نے ان کو حکم دیا اللہ اکبر اے نبی تم اپنے گھر والوں کو حکم دو اور تم خود نماز پڑھو تو یہاں پر یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ ہم یہ بہانہ بنا کر نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے ایک اور بہانہ جو ہمارے پاس بنایا جاتا ہے میری ماں اور بہنوں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایک برے برے وسوسے آتے ہیں برے برے خیالہ آتے ہیں اس لئے ہم نماز نہیں پڑھتے کئی لوگوں کا کہنا ہے یہ اللہ اکبر میری بہنوں غور کرو نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو نماز سے روکنے والا کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے تو یہاں پر ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اکثر ہمارے نمازوں کو جو حال ہے نمازوں کا حال تو بہت برا ہوتا جا رہا ہے آج ہمارا ہم نمازوں میں جب ہوتے ہیں نا تب ہی ہم کو پورے خیالات یاد آتے ہے نا بچہ کیا کر رہا کی انہوں شوہر کان گئے تھے کی انہوں کیا کرے کی انہوں ان کو کیا بولے کی پھر بعد میں کیا ہوتا کی وہاں خالہ کے پاس جانا ہے سسرال کو جانا ہے مائی کے گو جانا ہے کھانا پکانا ہے سالن پکانا ہے پوری تیاری ہماری نمازوں میں ہوتی آج کوئی چیز اگر بھل بھی گئے نا میری ماں اور بہنوں تو وہ نمازوں میں آج ہم کو یاد آتا ہے اتنے ہی گئے گزری آج ہماری نمازیں ہوتی جا رہی یہ اللہ اکبر اور پھر نمازوں میں برے خیالات آتے ڈر لگتا بلکہ ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے آج کا ہی لوگ اللہ اکبر خور کریے میں ایک مثال آپ کے دربیان رکھتی ہوں کہ دیکھو جس گھر میں زیادہ مال ہوتا ہے وہی گھر میں چور آتا ہے ہے نا ہوتا نہیں ہوتا جس دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہی پہ شیطان ان کو بھڑکاتا ہے تو کبھی بھی ہم نمازوں کو نہیں چھوڑنا اور ہم جو نمازیں چھوڑتے ہیں میری ماں اور بہنوں فنکشنس میں میک اپ کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں میک اپ کا ہم بہانہ بنا دیتے ہیں اللہ اکبر فنکشنال میں ہم جارے اے شاہ ہماری مغرب تو چلے جاتی اے شاہ بھی چلے جاتی میک اپ ہے وہ خراب ہو جاتا نا میری بہنوں کیا آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دے سکتی ہو کہ آپ فنکشنال سے واپس آئے تاکہ دنیا میں زندہ رہو گی نہیں ایک گھنٹے کی تو کیا ایک سیکنڈ کی بھی ہم محولت نہیں دے سکتے ایک سیکنڈ کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم زندہ رہیں گے تو آپ سوچئے بے نمازی بن کر فیس پہ میک اپ کر کے ہم ہماری نمازوں کو چھوڑیں گے تو بے نمازی کی موت ہم مارے جائیں گے اللہ اکبر تو اللہ کے لئے میری مار بینوں اللہ کے لئے اپنی نمازوں کو مت چھوڑو اپنی نمازوں میں خوشو اور خضو لاؤ صرف اتنا سوچو کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں میں رب کائنات کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں وہ رب جس نے پوری دنیا بنائی جو مجھے دنیا میں بھی کامیابی دینے والا ہے جو مجھے آخرت میں بھی کامیابی دینے والا ہے اس رب کے سامنے کھڑی ہوں ذرا کبھی تو غور کرنا بڑوں کے سامنے ہم کس طریقے سے عدب اور لحاظ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری نمازیں ٹک ٹاک ٹک ٹاک پہ یوں گزر جاتی ہے ہماری نمازیں وہیسی چھوڑا نا دو ہم سجدے مارتے ہیں اور ہماری نمازیں ختم ہو جاتی کس کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے یہ خیال اپنے دل میں پیدا کرو اللہ کے لیے رب کائنات کے سامنے میں اور آپ کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ میرے اور آپ کے اللہ سے باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے میری بہنوں صحابہ تو بہت زیادہ خوش ہوتے تھے جب ان کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا